موسیقی اس میں ایک آدمی گن لے کے کسی کو لوٹنے کے لیے نکلتا ہے مگر سب سے بڑی چوکاں دینے والی بات یہ ہے کہ اس آدمی کے دو دو چہرے تھے جی دو دو چہرے الگ نہیں ایک ساتھ ایک ساتھ دو دو چہرے اور جب ہم نے اس کے چہرے کو ہاتھ لگا کے دیکھا آج کل گنڈے بھی می کپ کرنے لے اب یہ بھی ہونے لگا ہماری بھی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی اور میں تو شاک کے مارے بے ہوش ہو گیا جب پتا چلا یہ جو آدمی لوٹنے کے لیے نکلا ہے وہ ایک کروڑ پتی ہے جی کروڑ پتی اب بھی دیکھئے مگر جڑا سنبھال کے بیوش مت ہو یہ گا ساہل پلیز مجھے داراؤ مت میں پہلے سی فلم دیکھ کے ڈری ہوئی ہوں کیا آدھی فلم دیکھ کے ہی ڈر گئی تم بھی نا فلم بیچ میں شڑھا کے مجھے بھی باہر لے آئیں یار تو کیا میں نے بولا تھا ہورر فلم کی ٹکٹس لانے کے لیے ہورر ایسی ہورر فلم دیکھ کے نا مجھے بڑی ہسی آتی ہے میں نے بتا کیا سوچا تھا میں نے سوچا تھا فلاو فلم ہوگی ہالی ہال ہوگا ہم رومانس کریں گے رومانس ایسی داراؤنی فلم میں رومانس مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے پریتی ویسے اندر سے میں بھی بہت ڈر گیا تھا وہ تو من سے ڈر نکالنے کے لیے میں ایسی آوازیں بنا رہا تھا سچ ہاں اگلیوں اگلیوں رکو صحیل سٹاک صحیل آئے رک کون ہے تُو سارس مجھو گار کی چاپی دے میں این دوں گا جائے وہنس بنا پولیس کو بلا لوں گا لڑکی کی جان کی پروانی تجھے تھوک دوں اسے مار 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 میں دیکھتا او کہ ایسے مارتا حل اور میں تیرین باتوں سے ڈرننے والا نہیں ہوں نہیں ڈرے گا نہیں ڈرے گا نکھال اپنا پرس نہیں دوں گا نہیں دے گا نہیں دے گا تو لے مر سائل صحیح یہ کیا ہو گیا کس نے کیا یہ سب میں نے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ یہ سب کچھ کیسے ہو مجھے نہیں مالوں ارے یہ تو مر چکا ہے تم لوگوں نے مار کیا اس کو نہیں ہم نے نہیں مارا ایسے وہ اس کے پاس گن بھی ہے یہ ہمیں مارنے آیا تھا ارے پر اس کو کس نے مارا ہے پتہ نہیں یہاں پارکنگ لوٹ میں ابھی تین گھنٹے پہلے ایک چونکا دینے والی گھٹنا گھٹی ہے ساحل نام کا ایک یوگ اور اس کی ایک فرینڈ کو ایک گنڈی نے لوٹنے کی کوشش کی لیکن گنڈا گولی چلا پاتا اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی CID تحقیقات کر رہی ہے یہاں پر اور کوئی نہیں تھا نہیں سر یہی دونوں تھے میں نے کچھ نہیں کیا سر میں نے نہیں مارا ایسے میں نے تو گولی کی بات سنید سر یہ خود ہی مار گیا سر تو پھر کس نے مارا ایسے سا تو اس کا مطلب بھی یہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے اس نے گولی نہیں ماری ہے اس کا مطلب کوئی اور بھی ہو گا یہاں پہ گولی پیٹ پہ لگی ہے تو ادھر سے آئی ہوگی سا ہاں دیا سر یہاں ہی ہے یہ دیکھیں سر گولی کا شل ہے سر شل اس کا مطلب ہے دیا یہاں پر کوئی تھا گولی یہیں سے چلیے سر عجیب بات یہ ہے گولی یہ گنڈا چلانے والا تھا اور وہ خود ہی مارا گیا عجیب بات تو یہ بھی یہ دیا کہ کوئی دوسرا آدمی اس گنڈے کا پیچھا کر رہا تھا سر ہو سکتا ہے اس گنڈے کو جانتا ہوں سر اور بھی کوئی گولی ملی ہے ہاں ملی ہے گولی ملی ہے سر ہاں بھئی بات میں بتاتا ہوں سر سر کوئی اور سراب بھی ملا ہے گیا بات میں بتاتا ہوں پلیس ہاں بیجی سر یہ آدمی آدمی نہیں ہے مجھے تو آدمی دیکھ رہا ہے آہ آہ ساری سر کہنے کا مطلب یہ جو دیکھ رہا ہے وہ یہ ہے نہیں گنڈے بھی میک اپ کرنے لگے اب یہ بھی ہونے لگا ہے اتنی محنت کرنی پڑی ہوگی اسے اتنا میک اپ کرنے میں وہ تو ٹھیک ہے سانکھے مگر یہ بتاؤ کیا کوئی خود اپنا اس طرح سے میک اپ کر سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا دیکھا آسان نہیں ہے اتنا میک اپ کرنا اس کے لئے تو سپیشل ٹریننگ لینے پڑتی ہے کوئی میک اپ کرنے والا آدمی یہ کام کر سکتا ہے اگر ہمیں اس میک اپ بن کا پتا چل جائے جس نے یہ میک اپ کیا ہے تو ہمیں اس کا بھی پتا چل سکتا بوس اس نے میک اپ واقعی بہت اچھا کیا ہے ارے سر میری وائف بھی اتنا اچھا میک اپ نہیں کرتی سر اری یہ تو سر یہ چہرہ کو چانا پہ چانا ہے دیکھا اری یہ تو وہی ہے میرے خیل سے شاید اس کا نام کرن ہے پیپر میں اس کے بارے میں چھپتا رہتا ہے یا کرن کون ہے یہ کرن سر یہ ایک بڑا انڈسٹریلسٹ ہے ایک انڈسٹریلسٹ پسٹل لیکر لوگوں کو لوٹنے نکلا رہے ہیں لوٹنے زمانہ بہت اُلٹا پُلٹا ہو گیا ایسی بھی سار انڈسٹریلسٹ میک اپ کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور چور اچک کے بیچارے سماس سیوا کر رہے ہیں مگر اسے ایسی کیا ضرورت پڑی کیا کسی کو لوٹنے میں مجبور ہو گیا دیا اس کی کوئی فیکٹری بیکٹری بان تو نہیں ہوگی نہیں بہت ایسا سننے میں تو نہیں آیا نہیں دیا یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے یہ کوئی لوٹنے وٹنے کا چکر نہیں ہے ہم اس کے گھر چلتے ہیں اس کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں سانکے اس کے باڑی میں سے وہ گولی نکالو پتا تو چلے کس کے پسٹل سے چلی آئی وہ گولی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لی ایسی بی صاحب آپ بھی کبھی کبھی ایسا جوک مارتے نا کہ من کرتا انسان ایک مہنے تک ہستا ہی رہے آپ کو کبھی کبھی یہ فریڈریک کی بیماری لگ جاتی ہے اس میں ہسنے کی کیا بات ہے آپ بتائیں ایسی بی صاحب کوئی آدمی خود کو اپنی پیٹھ میں گولی کیسے مار سکتا ہے سالنکھے ایک بات مت بھولو یہاں ایک گولی چلی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سمجھے یاد ہے ایک بار تم فسے تھے میں کب ایک گولی چلی تھی گولی اندر جا کر باہر ہی نہیں آئی تھی مگر لاش کے اندر گولی ملی ہی نہیں کیوں کہاں گئی تھی گولی کہاں گئی تھی آواز بند ہسی گایب سٹھی پٹھی گوم بیویک باپ آرگین میں جتنے بھی گاڑ سے ان سب کو بیوروں میں بھولا اب جت دہ ہم اس کرن کی گھر چلتے ہیں اتنے پیسو تو لے چکیوں تم کرن سے اب اور کیا چاہیے تمہیں جو میرا ہے وہ تو میں لے کر ہی رہوں گی اور ویسے بھی ڈیوارس ہو گیا تو کیا ہوا پہلی وائد کو بھی تو بہت کچھ ملتا ہے ہے نا لیکن جب اب ڈیوارس ہو چکا ہے تو کیوں بار بار یہاں چلی آتی ہو پلیز پلیز ہمیں چین سے رہنے دو ابھی تو شروع آت ہے آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے اور ویسے بھی جب تک مجھے دو کروڑ روپے اور پلوٹ نہیں مل چاہتا میں تم دونوں کو چین سے نہیں جنے دوں گی پلوٹ اگر وہ پلوٹ تمہیں دے دیا تو میرا کیا ہوگا اور ویسے بھی کرن اب میری مرضی کے بیگر تو کچھ بھی نہیں کرے گا کیونکہ اب وہ میرا ہسپنٹ ہے understand تمہارا ہسپنٹ کچھ ہی دنوں میں پتا چل جائے گا کہ وہ کیسا ہسپنٹ ہے ویسے بھی اس نے میری زندگی لٹ لی ہے میں تم دونوں کا جینا حرام کر دوں گی پلیز پلیز ایسا مت کہو اور پلیز پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دو نہیں میں تم دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی بلکل نہیں چھوڑ سکتی آپ لوگ آپ لوگ کون ہیں کیا چاہیے آپ کو جی میں اے سے بھی پردیومند سی آئیڈی سے آپ میسس کر رہے ہیں جی میں ہی میسس کر رہے ہوں لیکن سی آئیڈی کا میرے گھر میں کیا کام دیکھیں آپ کے لیے ایک بری خبار ہے بری خبار جی کیا مستر کرن کا کھون ہو گیا ہے کیا کرن کا کھون جی کرن 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 جی اور انہوں نے کنڈے کا میک اپ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ انہیں کسی نے کولی مار دی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے سر سر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ تو وہ تھا بزنس ڈینر پہ گہتے سر اچھا کیا مستر کرن کی کسی کے ساتھ دشمنی سر بزنس کے قارن ان کے ان کے بہت سے دشمن تھے لیکن دھم کی ہاں ہاں سر کرتی کا ہاں وہ وہ کرتی کا سر یہ کرتی کا کون ہے کرتی کا ان کی پہلی وائپ تھی سر وہ چھو بھی گائیں ہیں سر وہ ہی ہے کرتی کا سر بہت جگڑیں ہوتے تھے سر ان کے پھر ان کا ڈیووس ہو گیا لیکن لیکن وہ اب تک میرے پتی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سر جب ساحل اور کرن کے بیچ میں چھگڑا ہوا تب تم سب کی ڈیوٹی وہیں پارکنگ لوٹ میں تھی جی سر اور دیکھتے دیکھتے گولی چلی وہ گنڈا وہیں ڈھیر ہو گیا وہ گنڈا نہیں تھا وہ ایک بزنس من تھا اور جو گولی چلی ہے وہ اس کی گن میں سے نہیں چلی کسی دوسرے نے گولی چلائی تھی اچھا تم لوگ ڈیوٹی بر تھے تو تم میں سے کسی نے کوئی اجیب بات نوٹ کی کوئی آدمی جو وہاں سے ہڑڑی میں بھاگا ہو یا پھر کوئی کار جو پارکنگ لوٹ پہ پہلے سے کھڑی ہو کچھ بھی سر گولی چلنے کی آواز سونتی میں پارکی کی طرح بھاگا تھا ایک آدمی وہاں سے نکلتی ہو میرے کندے سے ٹکرا ہے لیکن رکا نہیں سر کون تھا ہو تمہیں کچھ یاد ہے وہ کیسے دیکھتا تھا نہیں نہیں سر میں دیکھا نہیں میں جلدی میں تھا اور وہ میرے سائیڈ سے بھاگا تھا اس نے میرے کندے پر یہاں دھکا دیا اور چلا گیا بس اتنا ہی دیکھ پایا تھا سر کہ اس کی ایک آنکھ خراب تھی ایک آنکھ والا شوٹر ٹھیک ہے کوئی بات تمہیں جو کچھ بھی یاد ہے ہمارے سی ایڈی کے سکیچ آٹس کو بتانا stan سار کچھ ایسا ہی تھا ٹھیک ہے ٹھیکس آپ لوگ جا سکتے ہوں مگر ہاں ضرورت پڑے تو ہاتھ پھر سے بولا لیں گے پڑی اینے ہاں بھار چھوڑ incarnation ٹھیکuite سار ہاں دیا سرے دیکھئے اسکچ کو سٹھیک سے نہیں بنایا ہے پروفائل ہے ہاں مگر دھوننا تو پڑے گا ہی دیا اگر یہ کوئی پروفیشنل کیلر ہے اور اس نے کرن کو مارنے کے لیے پیسے لیے ہو تو لیکن سر اگر کوئی کرن کو مارنا چاہتا تھا اسے کیسے پتا چلا کہ وہ گنڈا کرن تھا اس کے موہ پہ تو میک اپ لگا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو جانتا تھا کہ کرن گنڈے کا میک اپ کر کے وہاں مال میں آنے والا ہے مطلب کرن کو بھسانے والا اور اس کا کوئی جان پہچان والا ہے ایک زکلی اور ہمیں یہ پتا لگانا ہے کہ یہ ہے کون جو جانتا تھا کہ کرن وہاں میک اپ کر کے مال میں آنے والا ہے اور وہ جسے کرن کی موت سے فائدہ ہے سیکیورٹی کو کتنی بار منا کیا ہے کہ فون کیے بینہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا فون کیا تھا واشمن نے آپ کو شاید آپ کا فون بند تھا فون بند آ رہا ہے خیر آپ لوگ کون ہیں میں سینئر انسپیکٹر عبیجیت یہ اے سی پی پردیمن سی ایڈی سے ہمیں کرن کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھتاچ کرنی ہے کرن کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے کرن کیا دوبارہ شادی کرنے والا ہے وہ خیر آئیے اندر آئیے دیکھیں جو کچھ پوچھنا ہے جلدی پوچھئے میرے بس ٹائم نہیں ہے ٹائم تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے میڈم کل رات کرن کا خون ہوا ہے خون کس نے کیا آپ ہی بتائیے کس نے کیا ہے خون میرا تو کرن سے کوئی لینے دینا نہیں ہے کل رات آپ کہاں تھی میں میں تو ہولو تھیٹر پچھا دیکھنے گئی تھی پکڑی گئی سر جس پارکنگ لوٹ میں کرن کا خون ہوا تھا وہ اس ہولو تھیٹر سے سٹا ہوا ہے تو جہاں پہ آپ کے پتی کا خون ہوا وہیں پہ اسی ٹائم پہ آپ بھی فلم دیکھ رہی تھی فلم دیکھ رہی تھی اور کچھ کر رہی تھی کسے معلوم مگر کرن وہاں بندے کا میک اپ کر کے آیا تھا اور کرن جیسا بزنسمن میک اپ کر کے وہاں کیوں آئے گا کرن کالیج میں اکثر ڈرانے کے لیے ایسا مزاگ کیا کرتا تھا کالیج میں بھی کیا کرتا تھا اب کیا کالیج میں کرن کے ساتھ پڑتی تھی میں میں اس کی جنیئر تھی لیکن ہاں اس کی ایک گل فرنڈ تھی کالیج میں کیا نام تھا اس کا ہاں تانیا تانیا یہ تانیا اس وقت کہاں ہے شاید شادی کر کے امریکہ چلی گئی ہے واہ ایک نام بتایا تانیا اور وہ کہاں ہے امریکہ میں تو میں کیا ہوا سے پوچھوں انہی کو سر کرن کی پہلی وائف کو جو وہیں پاس میں فلم دیکھ رہی تھی یہ ایک آنکوالا شوٹر ہے اس نے کسی کو گولی ماری ہے ساپ میرے جان خطرے میں کیوں ڈالنے ساپ زیادہ نکھرا ہمت کر مدن تجھو خبر دیتا ہے اس کے پیسے ملتے ہیں نا تجھے ہاں بدا کون ہے یہ ایک آنکوالا شوٹر ساپ تین تین ہے تین تین ہاں ساپ تین تین ایک شاکہ توسرا پلاتیا اور تیسرا پنٹو نشانہ پرنسپل ساپ آپ کے کالیج کے نائن تین نائن ٹی فائی کی بیچمیک لڑکا پڑتا تھا اس کا نام ہے کرن بائی دو میں میں اسی بھی پڑتو من سی آئے ڈی سے اور یہ ہے سینئر ڈسپیکٹر ابھی جیت جی نائنٹین نائنٹی فائی فیف کرن نائنٹین نائنٹی فائی فیف کرن ہاں کہیں آپ اس کرن کے ت acts تو نہیں پوچھ رہے جو بہت بڑا بڑا ب ingen entonces بھائی ہمارے کالیج کی شان ہے وہ کالیج کی شان ہاں ہمارے کالیج کا نام روشن کیا اس نے ایم سوری پرنسپل صاحب لیکن کل رات اس کا خون ہو گیا ہے کیا ہمارے کرن کا خون ہو گیا کیسے کسی نے گولی مار دی اسے جس وقت کرن کا خون ہوا اس وقت اس نے گنڈے کا میکب کیا تھا وہ کسی کو لوٹنے گیا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ لاکھوں روپے کا ڈونیشن دیا اس کالج کو کرنے وہ کیوں کسی کو لوٹے گا کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ اسی بات کا پتا لگانے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پیسے والا آدمی کسی کو لوٹے گا کیوں پھئی ابھی ایک مہینہ پہلے تو ملا تھا مجھ سے ایک مہینہ پہلے ہاں وہ کالج کے پرانے سٹوڈینٹ کی پارٹی تھی اسی میں ملا تھا وہ اتنا سیدھا سادھا ہسمک وہ کسی کو لوٹے گا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا اگر وہ آپ کو ایک مہینہ پہلے ملا تھا تو پھر آپ اس کے دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے جی ہاں اس کا ایک گروپ تھا تین چار دوستوں کا اور وہ سب لوگ اس دن پارٹی میں بھی آئے تھے شاہد وہ لوگ کرن کے بارے میں کچھ بتا دیں ان کے دوستوں کا ایڈرس مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا ہے آہ آہ ارے کیا میری جانی لوگی کیا چلاؤ اور چلاؤ نرس تھوڑی دیر میں ایک انجیکشن اور دے دینا آرے نہیں ایک اور کیوں ایک ہی کافی ہے دارو پی کے پھر سے گھر آؤ گے آؤ گے آؤ گے نہیں آؤ گا آرے مااف کر دے مجھے پلاتیا کیا بات ہے پلاتیا سے بات کرنی ہے کیوں یہ رفتار کرنا ہے میں خون ہو گیا ہے یہ کیا خون کرے گا یہ تو یہاں پڑا ہے چار پانچ دن ہو گئے ایسے دکھنے والے ایک آدمی نے خون کیا ہے ہمیں اس سے کچھ پوشتاچ کرنی ہے میں نے اسے مار مار کر صدھار دیا ہے اب یہ کوئی کرت کام نہیں کرتا جب سے جیل سے آیا ہے اس نے کچھ نہیں کیا پیسے دے رہا تھا اس کو مطلب کسی کا خون کرنے کے لئے بول رہا تھا ہاں یہ پانچو کہا رہا تھا معلوم ہے تمہیں معلوم ہے کیا ہے اب کون آگیا پریشان کرنے کے لئے نہیں کھولوں گا پیسہ بسولی کرنے والا تو نہیں آگیا پہلے اتنی ٹینشن ہے چین سے پینے بھی نہیں دیتے ہیں آ رہا ہوں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا چاہی ہے کیا چاہی ہے کیا چاہی ہے کیا چاہی ہے پہلے کھڑے تو ہو جاؤ لیٹی لیٹی کیسے بات کو رہ گیا چلو کیا ہے کیا ہے پہلا سوال تم نے کرن کا کھون چو کیا کون کرن کون کرن کچھ یاد ہے پارکنگ لوٹ میں جس پہ تم نے گولی چلائی تھی وہ کرن وہ 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 کرن کر رہا ہے ہاں کیوں مار رہا ہوں بول پہ پیڑی یہ آدمی کچھ بول کبھی نہیں رہا ہے سر ضرور بولے گا اس کو مارنے کے لئے پیسے ملے تھے آرے واہ تیرا کیٹرنگ کا بزنس ہے کیا آرڈر میلی اور پانیر پالپ بنا دیا یاد کس نے دیا تھے پیسے ہاں معلوم نہیں سر یہاں پہ ایک پیکٹ ہے سب گیا موسیقی بتاؤ بانٹو کس نے دیا یہ پیسے تمہیں معلوم نہیں صاحب کون یہ پیسہ میرے گھر میں رکھ کے چلا گیا کاش ہماری بھی قسمت ایسے ہوتی کہ کوئی اس طرح سے ہمیں بھی پیسے دے کر چلی جا یہ کیا بات کر رہے ہو سر آپ اور پیسے ہاں ہاں کیوں نہیں فریڈریکس ہم بھی تو انسان ہیں چلو ہمیں نہیں کاش تمہاری قسمت ایسے ہوتی کہ کوئی تمہیں دولاک روپے دے کر چلی جائے جیسے پانٹو کو دیا ہے اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا ہے نا ہاں ہاں پتہ بھی نہیں چلا کون جبردستی میرے گھر میں یہ پیسے لے کر چلا گیا جبردستی کون دے کر چلا گیا دیا ذرا پانٹو کو یاد دلاؤ کیوں پانٹو ہاں سر آپ تکلیف کیوں کر رہے ہیں آپ مہیں اچھے لگ رہے ہیں آپ مہیں جائیے نا آپ نے پہلے ہی ساری ہڈیاں توڑ دیا میں بتا رہا ہوں ایسی پیزا تو پھر بتاؤ 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 یہ پیکٹ ایک آدمی دے کر گیا تھا کون تھا وہ آدمی یہ پتہ نہیں دیا ان صاحب کو کیوں تکلید دے رہے ہیں صاحب آپ یقین کی نہیں کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں مجھ نہیں ملوم ہے کون تھا تم نے اسے دیکھا نہیں تھا میں نے نہیں دیکھا ایک بچے کو بھیجوائے تھا اس نے ایک لیٹر لے کر اور اس پہ سب لکھا ہوا تھا کیا لکھا تھا لیٹر میں اس پہ لکھا تھا کہ ایک آدمی آئے گا پارکنگ میں خون کرنے کے رادے سے وہ جازی پسٹول نکالے گا اس کے مانے سے پہلے مجھے اسے گولی مار دینی ہے بس پھر پھر میں گیا وہاں پہ وہ آدمی آئے ابھی پارکنگ میں اس نے پسٹول بھی نکالی صاحب لیکن وہ گولی نہیں جلا رہا تھا مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں نے اس کو مار دیا میں وہاں سے بھاگیا بس سر اس کا مطلب وہ کام کرن سے کسی نے کروایا ہے ہم کوئی جانتا تھا کہ کرن ایسا کرنے والا ہے اسی لئے اس نے کرن کو وہاں بھولوا لیا اور پنٹو کو کہا کہ کرن کو گولی مار دیں کون ہو سکتا یہ آدمی چل پنٹو پھٹ اب کیا ہوا باتاتو نہ ہوں سب کچھ پھٹ اور مارے گی کیا نہیں کچھ نہیں کروں گا ابھی کے لئے تیرا کام ختم ہو گیا اب اور میں تُسسے بعد میں پوچھوں گا ٹھیک ہے چل پھڑی لے جاؤ اسے جاؤ تو اسی کو کرن سے اتنی نفرت تھی کہ اتنے پیسے کھرچ کیے اور اتنے آسانی سے مار دیا سر یہ دیکھئے اس انیلو پہ کچھ ہے کسی کمپنی کا لوگو ہے سر ہاں یہ کمپنی کا لوگو ہی لگتا دیا مگر اس آدمی نے پیسے دینے کے لیے کمپنی کا انیلوپ کیوں لیا سر شاید اس آدمی کو اس کمپنی سے کوئی مطلب ہے سر وہ سکتا ہے دیا انٹرنیت سے پتا کر سکتے ہو یہ کس کمپنی کا لوگو ہے سر شاید پتا چل جائے اور نہیں بھی پتا چلا سر تو بھی میں کئی سے بھی ڈھونڈ نکالوں دیکھا بیوک دیکھا بیوک اسے کہتے ہیں پوزیٹیو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے چاہے زمین میں سے خود کر نکالا ہو یا پھر آسمان میں جا کر بھگوان سے بوچھنا ہو تمہیں جواب لے کر آنا ہی چاہیے سر میں نے کبھی نہ نہیں بولایا سر تم آگے کبھی نہ بولو گے اس لئے ابھی سنوارا ہوں سمجھے خالیات کبھی نہیں لوٹنا CID بیورو میں دیا سر پتا کرو یہ پیسے کس نے بھیجے اور ویوک کرن کی سارے دوستوں کو بیورو میں لے کر آؤ انہی میں سے کسی نے کیا یہ مزاک نہیں چاہیے کریٹ کارڈ بولا نا آپ کو کریٹ کارڈ نہیں ہے بابا زرہ دیکھ تو لو ارے نہیں دیکھنے کا بابا دیکھیں ہم لوگ CID سے سمجھے اب تنگ بات کرو اور ہیلپ کی یہ یہ دیکھو اچھا CID سے ہے ایک کام کرو آئی کاٹ دیکھو آئی کاٹ اچھے یہ دیکھو یہ یہ کیا یہ سارے ایک میں یہ رہا ٹھیک ہے ٹین ٹین کریڈٹ کارڈ دیکھے گیا وہ لوگ میرے کو ستتر ہزار روپے کا فٹکا لگا کسی نے میری کریڈٹ کارڈ سے ستتہ ہزار روپے کا کسی نے سامان کھریت لیا ایک منٹ آپ بعد میں رولیں پہلے کام کرو ہمارا پر میرا نقصان ہوا اس کا کچھ بھی نہیں آہ زرہ دیکھو یہ یہ کس کا ہے حال مرک چوری ہو گیا ایک کام کرو کم لینٹ فرم لو اس کو بھرو اور پائے پائے نمبر کے بھر دو یہ آل مارک کس کا ہے کس کمپنی کا ہے اس کا ایڈریس ٹھیک ہے سمجھے آپ اب کس کا ہے کس کا ہے یہی پوچھ رہا ہم لوگ کس کا ہے یہ اچھا ستر ہزار روپے کا میرا نقصان ہو گیا ہلو ہاں سبائیر کیا پت پت پچاس ہزار روپے کا ارے تیری کمپنی کو آگ لگا دوں گا میں تیرے سارے کریڈٹ کارڈ جلا کر راک کر دوں گا میں سمجھ گیا کسی نے میرے کریڈٹ کارڈ سے پچاس ہزار روپے کا سامان کارید لیا اور ہمارا ہال مارک یہ کس کا ہے یہ ریمبو ٹیکسٹ ہے آپ خوش ریمبو ٹیکسٹ ہے ہاں تینکیو بیگا ویلکم ویلکم اور سنو جیب میں پیسہ نہیں ہوگا چلے گا لیکن کریڈٹ کارڈ کبھی نہیں لینے کا کبھی نہیں لینے کا سمجھ گئے تم سب لوگ کرن کے ساتھ کولیج میں 1995 کے بیچ میں تھے ہے نا ہاں سر لیکن یہ اچانک کرن کی بات کہاں سے نکل آئے آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ ڈھونڈ کے نکالا کہیں کچھ برا تو نہیں ہوگیا کرن کسی کو گولی مارنے والا تھا مگر کسی اور نے ہی کرن کو گولی بار دی کیا یہاں نہیں اس نے نکلی چہرہ لگایا تھا اپنا اصلی چہرہ چھپانے کے لیے میکپ کیا تھا اس نے نکلی چہرہ ہاں نکلی چہرہ سر ابھی کچھی دن پہلے ہم پرانے دوستوں کی پارٹی ہوئی تھی بہت سالوں کے بعد یہ پارٹی ہوئی تھی کرن بھی تھا اس پارٹی میں لیکن اس دن تو کرن اگدام ٹھیک 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 اچھا ایک بات بتاؤ ہم نے سنایا کہ کرن جب کولیج میں تھا تب اسے ناٹک کرنے کی عادت تھی سر وہ کرتا تو تھا لیکن اس بات کو کتنا عرصہ ہو گئے سر اب وہ بھلا کیا ایسا کرے گا اور اس کی عادت یہ ناٹک کرنے کی عادت اس کے صرف دو سیاروں کو معلوم تھی اور اس کے دو سیار صرف تم ہی لوگ تھے اور سر اچانک تیرہ سال بعد یہ مزاق کرنے کا آئیڈیا اس کے دماغ میں کہاں سے آیا ہوگا یہ ہی بات سمجھ بھی نہیں آرہی ہے سر پریڈیکس کسی نے اسے بہکایا پسایا اسے ورنہ کارن وہاں میک اپ کر کے کیوں جاتا سر 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 کالیج کے فائنل ہیر میں بھی اس نے ایسا ہی مزاق کیا تھا سیم تو سیم سیم تو سیم سیم تو سیم کیا کیا تھا اس نے اب سب تانیا کارن کی گل فرین تھی وہ اسے امپریس کرنا چاہتا تھا تو اس نے یہ دراما کیا تھا کارن اور تانیا تھیٹر سے باہر نکل لائے تھے کارن نے اپنے دوست سے اسے دروایا پھر اسے بچانے کا ڈراما کیا تھا بعد میں تانیا اسی گل فرین بن گئی تھی ایک منٹ ایک منٹ میں کچھ سمجھا نہیں ذرا ٹھیک سے سمجھاؤں مجھے مطلب پہلے درائیا اور پھر بچایا مطلب مہا پر دو لوگ تھے اینا جی میں بتاتا ہوں تانیا اور کارن فرم دیکھ کے باہر نکلیں اے کارن 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 اے بغیر سے کارن نے اپنے دوست کو گنڈا بنایا تھا تانیا کو امپریس کرنے کے لیے تانیا میرے خیل سے یہ تانیا آج کل امریکا میں ہے نا یہ سر تو اس کا مطلب ہے کسی دوست نے کارن کو پسایا اس نے کارن کو کہا کہ پھر سے ناٹک کر اور کارن نے مان لیا مگر کارن کو یہ محلوم نہیں تھا کہ اس کا ہی خون ہونے والا ہے کون ہے وہ دوست جس نے کارن سے ناٹک کروایا کون ہو سکتا ہے ہاں دیا کیا ملا ٹیکسٹائل میں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی وہاں آتا ہوں ٹھیک ہے اب بھی نہیں سر آپ لوگ تھوڑی دیر بہاد آئیے پلیز کیا ہو گیا آپ کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ٹھیک کئی اسے لگے گی سر میرا بائی پھرینٹ جو چھوڑ کر چلا گیا کوئی نہیں کوئی نہیں جو گیس ہو گیا گیا تیسرا بوائی فرنڈ تھا چوتھی بار چھوڑ کر چلا گیا اب نہیں آئے گا ہمار کی بارے میں بات کرو اب میرا کیا ہوگا داب رائیے مد میں ہونا میں سب ایک منٹ سر جائے ہونے کے لیے تو ابھی جی تو اور میں بھی ہوں چاہیے تو اس لڑکی کے بائی فرنڈ کو ہم باد میں ڈھونکے نکالیں گے لیکن فیلحال کام کی بات کرو ہم یہاں اس کمپنی کے مالک سے ملنا چاہتے ہیں یہاں کوئی سی او ہے پھر آپ میری ہیلپ کریں گے نا ہاں ڈیفینیٹلی کریں گے ہم تو یہاں مدد کرنے کے لیے آئے ہیں سر میڈم تھوڑا بیزی ہے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا آپ کی باس ایک لیڈی ہے آپ کی کمپنی کی باس ایک لیڈی ہے نام کیا ہے ان کا تانیا مادم تانیا 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 تو کرن کی گرل فرنڈ کا نام ہے مگر وہ تو وہ تو امریکہ میں ہے یہاں پہ ساری تو ڈسٹرپو مہم آپ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں جی مہم سر آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں سی آئی ڈی سے مادم یہ لوگ سی آئی ڈی سے آئے ہیں جی مادم سر مادم آ رہی ہے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کہیں تانیا وہیں تانیا تو نہیں سر یہ کرتے کا کرن کی پہلی وائف ہے اور یہ کرن کی پرانی گرل فرنڈ ہے اور دونوں یہ کرن سے نفرت کرتے ہیں کہیں ان دونوں نہیں پہلے دیکھیں تو صحیح ہے کون شاہد امریکہ سے واپس آگئی ہو آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں کہیے کیا کر سکتی ہو میں آپ کے لیے تانیا جی امریکہ میں ہوا کیسی ہے ممبی میں ذرا تھنڈ ہے نا یہ سیکھا موسم یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کسی کرن نام کے آدمی کو جانتی ہیں کرن جی کرن ہاں ہاں ایک کرن کو میں ضرور جانتی ہوں جب میں کالیج میں تھی اور کرتیکہ کا نام سنے شاید یہ تو اس کی وائف کا نام تھا بس ہم اسی کرن کی بات کر رہے ہیں لیکن سر اچھانک اس کا ذکر یہاں پر کیوں کرن کو کسی نے گولی مار دیئے کیا گولی مار دے گئی ہے یہاں کسی نے ایک آدمی کو پیسے دیئے اور کہا کہ جا کے کرن کو گولی مار دے بہت برا ہوا سر لیکن آپ سب یہاں پر کیوں جس انوالوپ میں اس آدمی کو پیسے دیئے گئے تھے وہ انوالوپ آپ کی کمپنی کا ہے میری کمپنی کا اس کا مطلب ہے جس نے بھی کرن کو مارنے کا پلائن بنایا تھا وہ یا تو آپ کی کمپنی میں کام کرتا ہے یا پھر اس کمپنی کا مالک ہے کیا بات کر رہے ہیں سر سر میں کرن کا خون کیوں کرواؤں گی سر پلیز سر تو پھر بتائیے آپ کی کمپنی کا سٹیم کس کس آدمی کے پاس ہوتا ہے یہ ربر سٹیم چار لوگوں کے پاس ہوتا ہے سر کون ہیں یہ چار لوگ وہ تو نام میں آپ کو باد میں باتا دوں گا لیکن ایسی بھی ساپ ایسی بھی ہو سکتا ہے یہ انوالوپ ہم لوگوں نے باہر بھیجا ہو اور جس کو انوالوپ ملا اس نے اس کا یوز کیا ہو ہاں ہو سکتا ہے لیکن مجھے ابھی سمجھے ابھی اسی وقت وہ چار نام چاہیے اس میں اگر تانیا میڈم کا نام ہو تب بھی میرے پاس وقت بہت کم ہے سر ایک تو ہے پرکاش سینئر اکاؤنڈ مینیجر دوسرے کبیر سینئر پروڈکشن مینیجر تیسرا بیٹونیا اور چوتھی لینہ لیکن لینہ تو کمپنی چھوڑ کے جا چکی ہے اس کا ایڈریس ہے آپ کے پاس آری میں تو بند کر کے گئی تھی یہ دروازہ کس نے کھولا کچھن میں کوئی ہے کیا کون ہو سکتا ہے کون ہے کچن میں کون ہے وہاں پر کافی آپ سوچ آپ تھدی ہوگی دماغ چلاتے چلاتے اس لئے تھوڑی کافی بنا دی لیجے اچھی منی ہے لگتا ہے ہمارا ہانا آپ کو اچھا نہیں لگا آپ لوگ میری پرمیشن کے بغیر میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں ارے 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 یہ تو برا مان گئی ہمیں تو لگا تھا کہ آپ کو خوشی ہوں گی ہمیں دیکھ کر مس لینا ام سوری مس پریتی اب لینا یا پریتی کیا فرق پڑتا ہے کیوں ارے آپ تو کچھ بولی نہیں رہی ہے موڑ خراب ہے فلم دیکھنے نہیں جاری آج کسی کی ساتھ فلم دیکھو وہاں کرن جیسے کوئی بیچارہ آئے گا لوٹنے کے لئے اسے گول ہی مروہ دو میں نے میں نے کچھ نہیں کیا کیا بات ہے سر یہ تو بینہ پوچھے ہی بتانے لگی اپنے آپ ہی پولنے لگی ہیں آپ تو کھا ہے تمہارا بھول گرن پرائز ساہل ٹائم نہیں ہے میرے پاس کھا ہے ساہل وہ ساہل تم نے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کرن کا کیس اب تک بند نہیں ہوا ہے آرے تو کیا کرتا میں تم نہ تو میرا فون اٹھا رہی ہو اور نہ مجھے فون کر رہی ہو آرے وہ سی آئی ڈی والے کتے کی طرح سونگ رہے سب جگہ ہماری باتیں سون لیں گے فون پر کیا سی آئی ڈی کو ہم پر شک ہو گیا ہے شک نہیں مطلب سی آئی ڈی والے ہیں نا وہ سی آئی ڈی والے ہیں ہاں تو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا پہلے سوچنے کا ٹائم کس کے پاس تھا میں تو آپ کے پیار میں پڑ گیا تھا اب کیا کریں ایک کام کرو ابھی چلو یہاں سے بھاگو جب سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے پھر آجائیں گے آجو دیماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا اتنی مشکل سے یہ سب ملا ہے اب تمہاری بیوکوفی کی وجہ سے سب چھوڑ کے بھاگو موسیقی سوری نیترا جی آپ کے لئے ایک اور بوری خبر ہے آپ کا ڈراما ختم ویسے ایکٹنگ اچھی کی آپ دونوں نے باکی بہت اچھے ایکٹنگ کر لیتے ہو تم لوگ مکر کیا کریں جب بھی آتے کوئی بوری خبر لے کر آتے اے نا اب مجبوری ہے پریتی ہاں پریتی مو کھول دیا اس نے اپنا سر سر اس میں میری خوئی غلطی نہیں ہے سر سارا پلان اس کا تھا ساحل کا تھا سر 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 میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ایک نہیں سنے سر 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 اس نے مجھے مجھے پسائے سر سر اس نے مجھے بھی پسائے میں کیا کرتی مجھے اپنے فلیٹ کی انسٹالمنٹ کے لئے پیسے چاہیے تھے پتہ نہیں اب کیا ہوگا سر سر دونوں نے بھوکا دیا سر دونوں جھوٹ بول رہی ہیں سر ایک کو پیسے چاہیے سر اور دوسرے کو پلوٹ چاہیے سر سر دونوں جھوٹ بول رہی ہیں ان پر فروسہ مت کیجے سر 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 ان کو پکڑ دیجئے سر ہم ہم مرد لوگ تو سر بنا بات کے پاس جاتے ہیں سر آپ آپ تو سمجھ سکتے ہیں سر آپ تو مرد ہیں آپ پکڑ دیجئے سر ان کے بات کا فروسہ مت کیجے سر سر یہ پیسوں کے لئے کسی کو بھی پسا سکتے ہیں سر میں اور نیترا ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے سر یہ پیار ہے موقع ملتے ہی اس کے بارے میں اُلٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا واہ کیا پیار ہے سر سر اس نے مجھا فسا لیا تھا سر اس کے پیار میں پڑ کے میرا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ صحیح ہے کیا غلط یہ سب بول گئی تھی سر میں سر یہ پھر چھوٹ بول رہی ہے سر سر اُلٹا ہوا ہے سر اس نے مجھے فسایا سر میں تو ایک سیدھا سادھا شریف آدمی تھا سر سر اس نے مجھے بھی فسایا سر اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے میں پیسے دوں گا تو بس ایکٹنگ کر دی جا ایک بیچارے ماسوم کو فسا کر اس کا خون کر دیا اتنی سستی ہوتی ہے کسی کی چانت اس نے گنڈے کی ایکٹنگ کروا کر اسے مروا دیا بس کھیل ختم اور آپ کہہ رہے کہ اس نے مجھے پسایا اس نے مجھے پسایا تم تینوں کو تو فاسی ہوگی فاسی